سلام نمستے دوستوں میں ہوں اکتر خان اور آج کے بے باگ بول میں بے باگ سواد ہیں کہ آخر کیوں سرکار کا کفیہ تنتر فیل ہو گیا شرارتی آتنکی تطووں نے ادھے پور احمد آباد کی جو ریلوے لائن تھی اس پر بارود لگا دیا اور سوچنا تک نہیں مل سکی پولیس کو اور کفیہ تنتر کو آخر کیوں پیپر لیگ کو روک پانے میں سرکار ناکام ہے کیا بے روزگار اسی در نا امید ہوتے رہیں گے اور آخر میں کیا دیوستان کے ادھیکاری ادھے پور کی جنتہ کو بڑا والا اُللو سمجھتے ہیں امرائی گھاٹ کا معاملہ ہے جس پر دیوستان ادھیکاری کیا کہتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پٹریوں پر بارود پٹریوں پر بارود پر دھما کا صرف اتنا سن کر ہی بتا چل جاتا ہے کہ کتنی بڑی پوری دیش کو ہلا دینے والی خبر ہے اور ادھے پور کے لیے اور بھی زیادہ بڑی خبر ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ ادھے پور کا ہے اور ادھے پور احمد آباد ٹرین جو ابھی حال ہی میں چودہ دن پہلے شروع ہوئی تھی جس کو پردان منطری نریندر مودی نے ہری جنڈی دے کر شروع کیا تھا وہ ٹریک پر ٹریک کو اڑانے کی ٹرین کو اڑانے کی ساجش یہ ساری خبریں آپ نے چینل پر ہمارے چینل پر باقی نیوز چینل پر اخباروں کے اندر پڑھ لی ہوں گی دیکھ لی ہوں گی پھر حال سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ حادثہ بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اور یہ حادثہ قسمت سے نہیں ہوا آپ سمجھئے کہ پٹریوں پر دھماکہ ہوتا ہے ریلوے بھاگ اور پولیس کے ادھیکاریوں کو پرشاہ سن کو تیرہ گھنٹے کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ریلوے ٹریک پر دھماکہ ہوا اگر اس تیرہ گھنٹے کے بیچ میں اگر کوئی ٹرین آ جاتی اس روٹ سے گزر جاتی تو کیا ہوتا ایک بڑا حادثہ جی ہاں ایک بڑا حادثہ ہوتا وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ جو روٹ ہے ابھی فیلال یہاں پر دو ہی ٹرین چل رہی ہیں اور بیزی روٹ نہیں ہے اگر مان لو بیزی روٹ ہوتا تو کیا حال ہوتے یہ خوفیہ تنتر کا پولیس کا جو مخبیر تنتر ہے اس کا پورا کے پورا ایک طریقے سے فیلیر ہے خوفیہ تنتر کو سرکار کو پولیس کے پورے تنتر کو ایک طرح سے جو بھی شرارتی تتو ہے جنہوں نے بھی اس طریقے اس گتنا کو انجام دیا ہے انہوں نے سیدھی چنوٹی دیئے آپ اس بات کو سمجھئے کہ شام کو ساڑھے ساڑھ بجے شنیوار کی شام کو ساڑھے ساڑھ بجے اوڑا کے بریچ پر ادھے پور اور احمد آباد کے بیچ کا جو ٹریک ہے اس پر ویسپورٹ ہوتا ہے ویسپورٹ اتنا جبردست اتنا تیج تھا کہ آس پاس کے گرامینوں کو بھی سنائی دیا اور گرامین در بھی جاتے ہیں کہ آخر اتنا تیج ویسپورٹ کیوں ہوا اس ویسپورٹ کی رات بھر گرامینوں کے بیچ میں چرچہ بھی رہتی ہے لیکن پولیس کو پوری رات کوئی خبر نہیں پہنچتی اگلے دن صبح قریب 7 وجہ وہاں آس پاس ہی رہنے والے سندیپ مینا اور اس کے ساتھ ہی نارائن مینا وہ ریلوے ٹریک پر اوڑا پول پر پہنچتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ٹریک جو ہے ریل کی جو پٹری ہے وہ شتری رست ہے بیچ میں سے جو لوہی کی پٹی ہے وہ اکھڑ گئی ہے اور وہاں پر وہ لال کپڑا لگاتے ہیں ان کی جو اس کو داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اگر یہاں پر ٹرین آگئی تو درگٹنا بڑی ہو سکتی ہے انہوں نے اسی وقت وہاں پر لال کپڑا لگایا اور بعد میں پولیس کو یا جو بھی آگے سوچنا دینی تھی اور قریب 9 بجے بدھے پور کے جیلا کلیکٹر تارہ چند مینا اس پی بکاس شرما موقع پر پہنچتے ہیں جانت شروع ہوتی ہے اور ٹرین شاید ابھی بھی بند ہے یا آج شام سے شروع ہوگی اب اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سوچنا اتنی دیر سے آخر کیوں ملی کھوپیہ تنتر اتنا دھیلا کیوں ہے گھٹنا تو خیر کبھی بھی ہو سکتی ہے اتنے بڑے ٹریک پر نگرانی رکھ پانا سمبو نہیں ہے حالانکہ یہ ایسی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے اس پر بھی نگرانی ہونی چاہیے لیکن پھر بھی یہ مانا جا سکتا ہے کہ اتنے بڑے ٹریک پر نگرانی رکھ پانا کہ ہر جگہ آپ کس طریقے سے نگرانی سکتے ہیں لیکن اگر مان لو اس طریقے کا ویسپورٹ ہو جاتا ہے جب اتنی چرچہ ہوتی ہے اس کے بعد بھی تیرہ گھنٹے کے بعد میں پولیس کے پاس میں سوچنا پہنچتی ہے خفیہ تنتر کے پاس میں سوچنا پہنچتی ہے تو یہ کافی کمبھیر معاملہ ہے بہرحال چاہے آتنگ کی گھٹنا ہو یا کسی کی شرارت یا پھر کوئی چناوی اس طریقے کی گجرات میں چناو ہیں اور یہ ٹرین گجرات سے جڑی ہوئی ہے ادھے پور سے احمد آباد روٹ پہ یہ جڑی ہوئی ہے تو چاہے جو بھی ہو پولیس کو سرکار کو خفیہ ایجنسی کو اس گھٹنا کو جو انجام دینے والے لوگ ہیں انہوں نے ایک طریقے سے چنوتی دیئے اس کو چنوتی کی طرح لینا چاہیے کہ انہوں نے ایک چنوتی دیئے کہ بھئیہ ہم نے تو کر دیا اب تمہارے میں ہمت ہے تو پکٹ سکو اس لیے ان کو اسی طریقے سے آپ جو خفیہ ایجنسی پولیس ہیں ترنت اس پر کاروائی کریں اور اس کو سامنے لائیں اور پتا چلے کہ آخر اس کے پیچھے ان لوگوں کی منشاہ کیا تھی اس کا سب کو بے سبری سے انتظار اب بات کرتے ہیں پرکشا کی سرکار کتنے بھی دعوے کر دے سرکار پولیس پرشاہ سنگ کتنے بھی دعوے کر دے لیکن یہ پرکشا مافیا ہے کہ سرکار سے سرکار کے سارے اس پورے تنتر سے دو قدم آگے ہی رہتے ہیں پہلے بھی کئی کئی پرکشا ہی ہوئیں جن کے پیپر لیگ ہو جاتے ہیں اور جو سال بھر محنت کرتے ہیں جو کئی سالوں سے محنت کرتے ہیں عدد ایک نوکری کے لیے وہ مو تھاکتے دے جاتے ہیں ابھی ون پال ون رکشک کی بھرتی کی پرکشا تھی بارہ نومبر کو دوسری پاری کا پیپر ہوا ایک گھنٹے پہلے پیپر لیگ ہو جاتا ہے سرکار اور پولیس کی ساری کی ساری تیاریاں دھری کدھری رہ جاتی ہیں سیدھی سی بات ہے سیدھا سا سوال ہے کہ آخر سرکار کیا کر رہی ہے آپ لاکھوں لوگوں کی لاکھوں بے روزگار لوگوں کی امیدوں پر کیوں پانی فیرنے پر تلے ہوئے ہیں ایک فیر پرکشا کرانی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کروا پا رہے ہیں ہر بار ہر بار کہیں نہ کہیں سے پیپر لیگ ہو جاتا ہے کہیں پیپر بگ جاتا ہے کہیں پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اندر ہی سرکار کے اندر ہی آپ کے سسٹم کے اندر ہی یہ لیگ کروانے والے اور یہ جو مافیا لوگ ہیں پرکشا مافیا لوگ ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوال میرا نہیں ہے یہ ہر بے روزگار کا راجستان کے ہر بے روزگار کا سوال ہے جو ایک عدد سرکاری نوکری کے آس میں بیٹھا ہوا ہے کہ اپنی میری نوکری لگے میرا جیون چلے میں اپنے پریوار کا ایک سہارا بن سکوں اور اس میں وہ جی توڑ محنت کرتا ہے جواب دینا اب بات کرتے ہیں ہم رائی خاٹ کی دیوستان ویباگ کے ادھیکاریوں کی تھےکے دار کی تھےکے دار کی منمرجی کی لوٹ کی ایک گھاٹ جس پر جنتہ کا حق ہے جہاں ادھے پور کی جنتہ بے روک ٹوک آ سکتی ہے جا سکتی ہے بیٹھ سکتی ہے جھیل کو نہار سکتی ہے پہلے آتی بھی تھی جاتی بھی تھی جھیل کو نہارتی بھی تھی لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے ہمارے دیوستان ویباگ کو جانے کیا سوجا کہ وہاں پر ایک تھےکے دار کو تھانے دار بنا کر بٹھا دیا اور اس کو کہ دیا کہ بیٹا جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو جم کر لوٹو تھےکے دار بھی اپنی منمرجی کرنے پر طولہ ہوا ہے اور اس نے بقائدہ نیم کی پوری دھجیاں اڑاتے ہوئے اس نے جنتہ سے لوٹ چالو کر رکھیے اس بات کو ہم نے بھی اٹھایا دوسری میڈیا والوں نے بھوٹایا کہ جو تھےکے دار ہے دس روپے کے ٹکٹ کے دوسری روپے دے رہا ہے دوسری روپے کس بات کے لیتا ہے موبائل کے لیتا ہے کیا آپ موبائل لے جاؤ گے تو آپ کو دوسری روپے دینے پڑیں گے لوگ ویروت کر رہے ہیں کئی اور لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ویروت کر رہے ہیں کہ بھائیہ دوسری روپے کہے کے لے رہے ہو تو دیوستان بھاگ کے ادھیگاری نیرکشک سنیل کمار میڈا وہ ساپ پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موبائل کا شلک نہیں ہے لیکن موبائل لے جانا ورجیت ہے مطلب کیا بات ہوئی موبائل آخر کیوں ورجیت ہے کیا وہاں پر کوئی راستی سرکشاک سے جڑا ہوا کوئی معاملہ ہوتا ہے کیا مطلب آپ آپ تھے کے دار کو نہ غلط بتا رہے ہو اور نہیں صحیح بتا رہے ہو آپ نیم بتا رہے ہیں اور تھے کے دار کو بچ نکلنے کا راستہ بھی بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ گلی ہے یہاں سے تو نکل جائی ہو مطلب تھے کے دار کہہ دے گا کہ بھئی آپ موبائل لے جانے کو منع نہیں کر رہے ہیں لیکن دیوستان ویباگ نے ورجت کیا ہوا ہے مطلب جنتہ کے ماتھے پر سب کے سب کو ایک بڑے والا سی لکھا ہوا دکھتا ہے موبائل لے جانا اگر ورجت ہے تو اس کا مطلب جو میں سمجھتا ہوں میری سمجھ تھوڑی کم ہے پھر بھی جو میں سمجھتا چلیے شاید کوئی اور زیادہ سمجھتا ہو تو مجھے سمجھ دیں لیکن جتنی سمجھ میں میرا آیا وہ میں آپ بتا دیتا ہوں کہ موبائل لے جانا ورجت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ہائی سیکیوریٹی لگی ہوئی ہے وہاں پر اس کا مطلب کوئی دیکھنے لائک پریٹن ستھل نہیں ہے وہاں پر ایک ہائی سیکیوریٹی دیش کی سرکش سے جڑا ہوا کچھ ایسا ماملہ ہے کوئی ہائی سینسیٹیو علاقہ ہے اس لیے وہاں پر موبائل نہیں لے جا سکتے موبائل کا پریوں نہیں کر سکتے اور لے جانا موبائل سکتے تب بھی نہیں لے جا سکتے اگر ورجت ہے تو لیکن یہاں تو دو سو روپے دور لے جاؤ پھر کہے کا ورجت مطلب تھکے دار آپ کے نیموں کے کاغج کا ہوائی جاج بنا کر آپ کے سامنے اڑا رہا ہے یا آپ نے اس کو بتا دیا کہ اس طرح سے ہم لکھ چیج لے جا ہی نہیں سکتے اور میں نے کہ اگر ورج جتے تو وہ پر ایس طرح نہیں ہے آپ وہاں پر نہیں جا سکتے بہرحال جنتہ سے لوٹ چالو ہے ادھیکاری اپنا بتو کا ترک دے رہے ہیں کہ جس کو شاید جنتہ مان لے ہو سکتا ہے مان بھی جائے آپ بہرحال دھنیواد جائے جائے بر